تمام شوٹے موٹے اچھے برکالک اور بھولی جوان کو خبری کا سلام تو کیسے ہو سب لوگ تو آج بھی ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی انٹرسنگ نیوز ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور آگے بھی ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ رہنا چاہتے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تو چلے بھی آج کی نیوز کی دور پڑھتے ہیں تو فرسٹ و فرم بات کرتے ہیں آزاد جائے والا اور تھگز آف پاکستان کے بارے میں تو آزاد جائے والا اور تھگز آف پاکستان کی ابھی جو کانٹروورسی چل رہی ہے اس پر آزاد جائے والا کی لاسٹ ویڈیو کا ریپلائی کیا بھی تھگز آف پاکستان نے انہوں نے بتایا کہ آزاد جائے والا نے ان کی ویڈیو کے مین پوائنٹس کا جواب نہیں دیا بس ویڈیو کھینچنے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی کے پوائنٹس کا جوا دے کر ویڈیو بنا دی پر ازاد چائے والا نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پہلے نومی بھی ان پر ویڈیوز وغیرہ بنایا کرتا تھا لیکن نومی کو انہوں نے سمجھایا تھا جس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا تھا تو ابھی تھقز آف پاکستان کی اس ویڈیو میں نومی نے بھی ازاد چائے والا کے ریپلائی دیا کہ وہ پیچھے کیوں ہٹا تھا آپ خود سن لیں اس بارے میں انہوں نے کیا کہا تو یہ جو ویڈیو میں بھی کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور اقولی اپنا موبائل دے لو ڈیلیٹ کر دی یہ بات تو اس چیز کا جواب تھی جو عزاد بھائی نے حمزہ کی ویڈیو کا ریپلائے کرتے ہوئے میں نے پلیٹ کر کے کہی تھی کہ میں نے نومی کو سمجھا رہا اور نومی سمجھ گیا بھائی نومی آج بھی آپ پہ ویڈیو بنا رہا ہے نومی آج بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ منجن سلرز نے پاکستان کو کیسے دبا کر دی تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ بدلہ برادر اور ندیم مبارک کے بارے میں تو بدلہ برادر نے ابھی اپنے چینل پر ایک اور ایک سپوز ویڈیو اپلوڈ کی ہے ندیم مبارک پر اور وہیں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کا جو واتس ایپ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا تھا وہ بھی ابھی ریکاور ہو چکا ہے تو ان کی اور ویڈیوز بھی آنے والی ہیں آپ صاف ثبوت دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجبور کر دیا ملنے کو میری مجبوری بن گئی ورنہ میں اس لانت انسان سے ملوں جب میں مجبوراں ملنے پہ ریڈی ہو گیا تو خود اس نے خود اعتراف کیا کہ سٹرائکس میں نے بھیجی تھی وہ سائلٹ گرل والی اس کے پاس لوگی نا اس کا چینل پیٹا چاہیے تھا نا اتنا الحمدللہ میرے پاس ریکاور ہو چکا ہے اب دیکھنا تمہارے باقی کے سارے جھوٹ بھی کیسے پکڑ کے دکھاتا ہوں سٹرائکس بھیج بھیج کے مختلف ٹکٹوکرز کو کہہ کے سائلٹ گرل کو کہہ کے مجبور کیا ملاقات کرنے پہ دوستو اس کے باقی کے جھوٹ نیکسٹ ویڈیو میں پکڑیں گے اس کے بعد جو میں نے کوٹ میں سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا اس کے بعد جتنے اس نے منپلیٹڈ جھوٹے انٹریوز دیاں ان کے اوپر ویڈیوز بناوں گا اس کے بعد والی ویڈیو میں کیڈناپنگ سے پہلے کی مکمل پوری کی پوری چیٹ دکھاؤں اور اس کے علاوہ ندیم مبارک نے اپنی ویڈیو میں بولا تھا کہ شامیر عباس شاہ میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے کیونکہ ندیم مبارک سے اس نے کچھ مانگا تھا کہ شامیر باندری میرے خلاف کیوں ہو گیا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے تو ابھی شامیر عباس شاہ نے بھی ندیم مبارک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ انہوں نے اس بات کا بھی جواب دیا کہ انہوں نے کیا مانگا تھا ندیم مبارک سے شامیر باندری میرے خلاف کیوں ہو گیا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اچھے گائش ندیم تین سال پرانا وٹس اپ کا مجھے سینڈ کر کے آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ میں اس کے اس لیے خلاف ہو گیا کیونکہ اس نے مجھے ایفون نہیں دیا جب میری اور ندیم کی بات چیت ہوئی یہ اسی دن سے مجھے کہتے ہیں میں تجھے ایفون دوں گا تجھے ایفون دوں گا مجھے مفت کے ایفون ملتے ہیں جگار لگتی ہے میں پیسہ نہیں لگاتا میں تو ایفون پھینکتا رہتا ہوں اگر چاہیے ہوگا تو بتائیں پھر میں نے اس کو اس شلپ پہ میں نے اس کو وائس میسج کیا کہ اگر تمہارا پس ایفون ہوا ایزی ہوا دل کیا ایز ای گفت تو دے دنا ورنہ نہیں ایفون کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایفون آپ کو مل جاتے ہیں اور آپ دے بھی رہے یوٹیوبرز کو تو وہ میری سسٹر چار رہی تھی اس کو ایفون نا اس نے باہر کرنا ہے تو اگر لائک آپ کو مل جاتا ہے فری میں فورس فولی نہیں کہہ رہا لائک جس دل کرے ایزی ہو تو پھر اور شامیر عباس شاہ نے اپنی اسی ویڈیو میں ندیم مبارک کو باکسنگ میچ کے لیے چیلنج بھی دی آپ خود سننے اس پر انہوں نے کیا کہا تو چلو اگر تم مرد کے بچے ہو نا تو میرا باکسنگ میچ اسرپ کر لو لیگل طریقے سے ہوگا ان لیگل طریقے سے نہیں نہ تیرے بندے نہ میرے بندے مردوں کی ریال فائٹ تو اگر پانی ہوا تو باکسنگ چیلنج اسرپ کر لے نا تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہم بات کرتے ہیں جو کہ پاکستان اور رنگ لینڈ میچ کے بارے میں ہے جیسے کہ آپ نے کل کا میچ دیکھا ہوگا جو کہ پاکستان جیت چکا ہے تو ابھی اسی پر کچھ یوٹیوبرز کے ریکشنز بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ جنید اکرم نے کہا تیسرے میں دم چوتھے میں گم پوئیوں آئے تیسرے میں دم چوتھے میں گم پوئیوں آئے تلہانجم نے کہا ماز افتر نے کہا میچ لائیو نہیں دیکھا لیکن جیسے ہی پتا چلا کہ پاکستان دس وکٹ سے جیتا ہے گوز بم سے آگے ویل پلیڈ اور اس میچ پر مومن ساکب کا کچھ یہ ریکشن تھا بابر کی سو ہو گئی بابر کی سو ہو گئی بابر کی سو ہو گئی چکے مارے یادک آئے ہیں بابر کے چکے یادک بولی آئی ہے لیکن میں بتا دوں یہی محول ہوگا تیس کو یہ جوش یہ ولولا یہ توفان دیکھ رہے ہیں یہ توفان ہوگا تیس کو آسٹریلیا میں جب پاکستان بھارت کا ایک دفعہ پھر مائچ ہوگا میں تو شہروں میں نہیں رائے جا رہا مجھ سے میں اتھر آئیوں سمندر میں میں بائیس کو رگلوں گا یہاں سے اور تیس کو شپ پہ ہی شپ پہ ڈریکٹ آسٹریلیا بیچ کے لیے تو چلی بھی اگلی نیوز کے آرے ہیں بات کرتے ہیں جو کہ رضا سمو کے بارے میں تو رضا سمو نے ابھی اپنے چینل پر آئی فون 14 کے ریویو کی ویڈیو اپلوڈ کیا اور وہیں پہ انہوں نے تھوڑا سا روست کیا ہے ٹیک چینلز کو بھی جب وہ ٹیک ریویو والے بولتے ہیں نا اور اگر بات کی جائے اس کی کیمرا کی اب ہے بات کی جائے کیا اور اب یہاں پہ آئی فون 14 کی بات ہو ہی رہی ہے تو آئی فون 14 کے لیے آپ کو کتنا پی ٹیکس پے کرنا پڑے گا اس سے رلیٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہوئے بلال منیر نے کچھ یہ کہا بھائی آئی فون 14 پرو میکس اب بھی پی ٹی اپروف کروایا ہے اور پی ٹی اپرووول کی جو کاسٹ آئی ہے وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار آئی ہے میں نے ویڈیو میں ایک لاکھ باتیس بتائی تھی میں خود ٹریول کیا ہوا تھا اور اب یہاں پہ آئی فون 14 کی بات ہو ہی رہی ہے تو آپ لوگوں نے ریویوز وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ آئی فون 14 میں crash detection کا بھی فیچر آئیڈ کیا گیا تھا تو ابھی یہاں پہ ایک یوٹیوبر جنہوں نے اسی فیچر کو ٹرائے کیا کہ بھائی یہ کام کرتا بھی ہے یا نہیں موسیقی 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 اگلی نیوز کے آرے میں بات کرتے ہیں جو کہ مسٹر جے پلیز جیسے کہ آپ کو بتائی ہے جی ٹی اے سکس کی گیمپلے فوٹیج لیک ہوئی تھی ابھی اسی پر بھی ریاکٹ کیا ہے مسٹر جے پلیز نے اپنی ریسنٹ لائی سٹریم میں آپ خود سن لے اس پر انہوں نے کیا کہا جی ٹی اے سکس جی ٹی اے سکس لیک ہو چکی لیکن جو راک سٹار کمپنی ہے جو گیم بنا رہی ہے میری ان سے بقاعدہ طور پر دو سے تین گھنٹے کی کال ہوئی ہے ٹھیک ہے زوم پر کال ہوئی ہے انہوں نے مجھے گیم دکھا دی کہ جی ٹی اے سکس جو ہے اگلے سال جو لانچ ہو رہی ہے وہ کیسی ہے دکھنے میں جو تم لوگ نے ٹک ٹاپ کی دیکھے سب فیک ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے ٹھیک ہے وہ ایک اور چیز ہے وہ میں شیئر نہیں کر سکتا مجھے مسئلہ ہو جائے گا لیکن وہ جو کمپنی ہے اس نے مجھے یہی بولا ہے کہ پاکستان کے تم پہلے شٹریمر ہوگی جو کہ شٹریم کرے گا جی ٹی اے سکس کی تو یہ گائز بہت بڑی ایک بات ہے اوپی اندہ چیٹ کے نارے وجنے چاہیے تو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی نیوز ہے مزید اگر آپ ایسے یوٹیوب کمیونٹی سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹیڈ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ